بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ اپنا ایک نیا لیکچر لے کے حاضر ہوں آپ کے سامنے آج کا جو میرا لیکچر ہے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ کسی بھی فیلڈ میں سکسیسفل ہونے کے لئے سب سے پہلے آپ کو کس چیز ہوتی ہے ٹائم منجمنٹ کی جب تک آپ کی ٹائم منجمنٹ اچھی نہیں ہوگی آپ کسی بھی فیلڈ میں سکسیسفل نہیں ہو سکتے تو آج کا جو میرا لیکچر ہے کہ آپ کیسے سکسیسفل فری لانسر بن سکتے ہیں اس کے لئے آپ کا جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے ٹائم منجمنٹ آپ کا شیڈیول آپ نے کس طرح ٹائم کو منج کرنا ہے تو ٹائم کو منج کرنے کے لئے میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس ہیں جو شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ آپ لوگ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہیں آپ ان کو دیکھیں اور انشاءاللہ طرح اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا موسٹ امپورٹنٹ ٹپس فار ٹائم منجمنٹ تو جی چلے ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کریئٹ آر ڈیلی شیڈیول ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ نے ایک شیڈیول کریئٹ کرنا ہے ڈیلی بیسز کا کہ آپ نے کیا کیا کام آج پورا دن میں کرنے ہے جب تک آپ کے پاس ایک شیڈیول نہیں ہوگا آپ کبھی بھی ٹائم نہیں مینج کر سکتے سب سے پہلے اٹھتے ساتھ ہی آپ نے اپنا شیڈیول بنا لینا ہے کہ آج کے دن میں آپ نے یہ سارے کام کمپلیٹ کرنے ہیں ٹھیک ہو گیا کیونکہ جب تک آپ کسی بھی کام کو پائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے آپ ایک لسٹ کریئٹ نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ نے کون سا کام کس ٹائم پر کرنا ہے کس ٹائم کو کتنے گھنٹے دینے ہیں کس ٹائم کو کس طرح کرنا ہے تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ ایک شیڈیول بنائیں اور اس شیڈیول کے مطابق آپ اپنے ٹائم کو ڈیوائیڈ کر لیں ٹھیک ہے پیورٹیز اینڈ ڈیالیگیٹ کن چیزوں کو آپ نے جو ہے نا اپنے پیورٹی بیس پر کرنا ہے ٹھیک ہو گیا گروپ پریلیٹیڈ ٹاسٹ ٹوگیدر آپ ایک گروپ بنالیں ٹھیک ہے آپ ایک ٹاسٹ شیٹ بنائیں ٹاسٹ شیٹ میں آپ گروپ بنا لیں آپ اس میں دیکھ لیں کہ آپ نے کس گروپ میں کس ٹاسٹ کو رکھنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس طرح ٹائم کو مینج کرنا ہے ٹرائے ناٹ ٹو ملٹی ٹاسٹ جب بھی آپ کوئی گروپ کرتے ہیں کوئی بھی ٹاسٹ آپ نے کرنا ہے تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ ڈیفرنٹ کٹیگریز کے ٹاسٹ لے لیں جب آپ کے پاس ملٹیبل ٹاسٹ ہوں گے تو آپ کے لئے ان کو فل فل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا جو آپ کا مائنڈ ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو آپ اپنے مائنڈ کو صرف ایک ہی ٹریک پر رکھیں اگر آپ ڈیفرنٹ ٹریک پر جائیں گے تو آپ کیا ہوگے ڈسٹرب ہو جائیں گے اور آپ کو کوئی بھی کام اچھے طریقے سے نہیں ہو پائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وائیڈ کرنا ہے ملٹیبل ٹاسٹ سے آپ اگر ایک اگر آپ ایک سکل پر کام کر رہے ہیں means کہ اگر آپ ایک کامرس کی پلیٹ فارم پر کام کر رہے ہیں اور آپ ساتھ میں آپ کو جی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ویب ڈیویلپنگ بھی کر لوں میں ساتھ میں گرافیٹ ڈیویلپنگ بھی کر لوں تو اگر ایک ہی دن میں آپ ڈیفرنٹ جو ٹاسک ہیں وہ لے لیتے ہیں تو آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا کیونکہ ایک طرف آپ کا مائنڈ ایک کامرس سیٹ پر ہوگا ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گرافیٹ ڈیویلپنگ کا کام کرنے درم آپ نے ویب ڈیزائنگ کو کرنا ہے تو تین یہ دیکھیں تینوں ملٹیپل ٹاسک ہوگے ان تینوں ٹاسک کو ایک ہی ٹائم میں پورا کرنا آپ کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا اگر اکپس یہ تینوں سکیلز ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن آپ نے ان کو ایک ہی دن میں نہیں کرنا اس کے لئے آپ ایک الگ سے ایک دن ایک کو دے دیں ایک دن ایک کو دے دیں ایک دن میں آپ ایک ہی ٹاسر لیٹی جتنے بھی آپ کے پورجیکٹ ہے اس کو کمپلیٹ کریں take breaks regularly break بہت ضروری ہے means یہ کہ آپ یہ نہیں کہ ایک کام کیا اور آپ نے بغیر ریسٹ کیے بغیر بریک لیے آپ نیکس پورجیکٹ کو سٹارٹ کر دیتے ہیں ایسا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا اگر آپ نے ایک ٹائم بنا لیا آپ نے ایک شیڈیور بنا لیا کہ آپ نے اس نے گھنٹے میں یہ کام کرنا ہے تو اس کام کو اس پورجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا ریسٹ کرنے ٹھیک ہے اس سے کیوں گا آپ کا مائنڈ فریش ہو جائے گا آپ کی جو تھکین ہے وہ اتر جائے گی آپ تھوڑا اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں گے تو نیکس پورجیکٹ جو پھر آپ اچھے فریش ہوکے اچھے فریش مائنڈ کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی نیکس ہمارا کیا ہے do the simplest task سب سے پہلے آپ اس task کو فلفل کریں جو بلکل simple اور easy ہو تاکہ اگر آپ مشکل کام سے start لیں گے تو آپ اس میں اتنے الجے رہیں گے کہ آپ کے جو باقی کے task ہیں ان کے لئے آپ کے پاس time نہیں نکلے گا تو آپ سب سے پہلے جو سب سے easy اور simple task ہے جس پہ آپ لگتا ہے کہ بہت کم time لگے گا جس میں آپ کو تھکن بھی زیادہ نہیں ہوگی سب سے پہلے آپ اپنے اس task کو complete کر لیں then آپ باقی task کو time دے دیں stop and think دیکھیں آپ صبح اٹھتے ہیں ٹھیک ہے آپ تھوڑی دیر بیٹھیں پانچ منٹ اپنا اپنا خود کو fresh کریں پھر آپ سوچیں کہ آپ نے آج کسارا دن میں کیا کیا کام کرنے ہے جیسے میں سب سے پہلے کہا تھا کہ آپ ایک schedule create کر لیں ٹھیک ہے اس schedule میں آپ یہ لکھ لیں کہ اٹھنے کے بعد آپ نے پہلے یہ کام کرنے پورے day آپ اپنا چارٹ بنا لیں اور اس چارٹ کے اکارڈنگ پھر آپ اپنے ہر project کو time دیں ٹھیک ہے میں آپ سے بار پر یہ کہہ رہی ہوں کہ time management بہت important ہے کسی بھی field میں successful ہونے set time limits for task آپ کیا کریں اگر آپ کے پاس ایک دن میں 5 tasks ہیں تو آپ 5 tasks کو divide کر لیں کہ اپنے ایک task کے لئے کتنا time رکھنا ہے اگر آپ پاس total 10 hours ہیں تو آپ 5 tasks 2 hours کر دیں لیکن اگر کوئی آپ task simple ہے اس میں کم time لگتا ہے تو آپ جو project جو difficult ہے اس کو آپ زیادہ time دیں اور جو آپ easy ہے اس میں کم time دیں تو آپ نے اپنا جو limit set task ہی آپ سیٹ کر لیں کہ آپ ایک دن میں کتنے task ہیں جو وہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے time کے حساب سے کر نا ہے اگر آپ کے پاس 5 کھنٹے ہیں تو definitely آپ اس میں سارے task نہیں لے سکتے بہت سارے project نہیں complete کر سکتے اگر آپ زیادہ کام لے لیں گے اور اچھے طریقے سے نہیں کریں گے تو آپ کا کام کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا آپ کو positive response نہیں ملے گا تو آپ نے اتنے ہی task لینے ہے جتنا کہ time ہے آپ نے time set کر لینا ہے stay organized آپ ہر کام organization کے اچھے طریقے سے کریں کیسے کر سکتے آپ جیسے سب سے پہلے آپ daily task daily task میں آپ نے کیا کیا کر ہے daily task میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کے important task ہے daily task میں آپ سب سے پہلے جو آپ کے most important task ہیں آپ ان کو first list پہ کر دیں ٹھیک ہے اب اس پر پہ کر لیں کہ آپ نے first کام سب سے پہلے جو آپ کے ایک task ہے دو ہے تین ہے آپ اس کو complete کر لیں ان کو complete کرنے کے بعد پھر آپ کے small task ہے کیونکہ اب بہت جو most important task ہو تو اس کے بعد آپ کو بہت بہت task نہ لیں آپ کیا important وہ ہے جو کہ آپ نے جلدی کرنے ہے مطلب کہ وہ foran سے کر کے دینے ہیں کچھ clients ایسے ہوتے جن کو فورan کام چاہییے ہوتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے کہ آپ اپنے urgent task آپ نے ان سب کو different time دینا ہے اب آپ depend کرتے ہے کہ آپ اپنا time table کس طرح manage کرتے ہیں آپ نے time table manage کرنا ہے کہ اس میں small task کرنے آپ urgent task کرنے اور important task کرنے آپ پورا daily ایک schedule بنا لینا اور اس کے according آپ نے time manage کر لینا do the most important task in the morning صبح اٹھتے ساتھ آپ سب سے پہلے اس task کو complete کریں جو آپ کے لیے بہت important ہو ٹھیک ہے اٹھتے ساتھ ہی آپ کوشش کریں کیونکہ جب آپ ساری رات سو کے صبح اٹھتے ہیں تو آپ بہت فریش اٹھتے ہیں اور اس ٹائم آپ کا جو mind ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے آپ میں انرجی لیول بھی آپ زیادہ ہوتا ہے آپ کی نیند لے کے نیند پوری ہوتی ہے اور آپ فریش بھی ہوتے ہیں تو آپ جو کام ہے بہت اچھا کر سکتے سبو اٹھتے ساتھ آپ ان ٹاسک کو کمپلیٹ کریں جو آپ کے بہت امپورٹن ہیں سب سے پہلے اٹھیں سب سے پہلے اٹھ کے کام کو کریں کیونکہ جتنی جلدی آپ جتنا ارلی ان دا موننگ آپ اٹھیں گے جتنی جلدی آپ صبح سویر اٹھ کے کام سٹارٹ کریں گے اٹھنی ہی جلدی آپ کام کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کو ٹائم کو مینج کر دیکھیں اگر آپ دن چڑھے تک سوتے رہیں گے تو آپ کیسے کام کر سکتے ہیں جو بارہ بجی سو کے اٹھ رہے کام کمپلیٹ کرے گا آپ ٹائم مینج کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ اگر تو آپ جوب نہیں کرتے پھر تو آپ کچھ نہ کچھ مینج کر لیتے ہیں لیکن اگر جوب پرسن ہے تو جب جب آنے کے بعد آپ نے اپنے پروجیکس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو ان یعنی یہ جو ہیں ٹاسک میرے ڈیلی بیسی پہ کرنے ہے اور میں نے وہ ہر حال میں فلفل کرنے ہے تو آپ کو ٹائم مینج کرنا پڑتا ہے اور ٹائم مینج کرنے کے لیے آپ ہر چیز ارگنائز کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ صبح ارلی اندہ مارننگ اٹھیں سب سے پہلے اٹھیں اور اپنے ٹاسک کو فلفل کرنے کی کوشش کریں آپ کیا کریں دن شورات کو آپ سونے سے پہلے ایک نقشہ بنا لیں اپنے سارے کام کا اپنے مائنڈ میں ایک آئیڈیا بنا لیں کہ میں نے سب اٹھ کے یہ کام کر لے کام کمپلیٹ کرنے اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ سب اٹھ ساتھ اس کو فلفل کرنے کی فل کوشش کرتے ہیں تو میرا آج کا لیکچر یہی تھا کہ ایزہ فری لانسر یا کسی بھی فیل میں سکسیسفل ہونے کے لیے آپ کی ٹائم منیجمنٹ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں آپ جس کلائنٹ نے آپ سے کام لینا آپ اس کو یہ نہیں کہ سکتے جی کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں بیزی تھا میں شادی میں گیا ہوا تھا وہ آپ کے ایسے ایسے نہیں مانے گا اس کو کام چاہیے تو آپ کو اس فیلڈ میں اگر آپ نے سب سے پہلے میں سب کو یہ کروں گی کہ آپ لوگ صبح ارلی ان موننگ اٹھنے کی عادت بنائیں کیونکہ جتنا ارلی ان موننگ آپ اٹھیں گے صبح کی نماز پڑھیں اس کے بعد آپ لوگ اپنے کام پہ مطلب اپنے جو بھی جلدی جو ہے اپنے ہر ٹاسک کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں میری آج کی ویڈیو اتنی تھی نیکس ویڈیو ملتے ہیں میری ویڈیو کو دیکھنے کا اپنے میرے چینل کو لائک بھی کرنے سبسکرائب بھی کرنے اور شیئر بھی کرنے ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ